موسیقی 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 تو قوالیٹی اس کی بلکس نہیں ہوگی آپ ایک کی جگہ چار روٹی ہے خالے کو ہے یہ تو ایک قسم کے دھوکہ تھی ہے کہ آپ نے ویٹ کم کر لیا اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ روٹی کم سستی ہو گئی ہے ویٹ پورا کریں اور جو گورنمنٹ نے جو بھی فکس کیے ہیں ریٹ اس کے منیمم یا بلکہ منیم نہیں میکسیمم ریٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے اس سے کم تو آپ کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون کے آپ کو آٹھے اگر سستہ مل رہا ہو اور آپ کے ایک سو تئیس روے ایک کلو آٹھا ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے ہونے جائی نا اس کی روٹی بہت ماشاءاللہ سے اچھی ہوتی ہے تو مگر کیا کیا جائے سستہ ہی تو پھر ہوئی نہیں نا پھر ویس پہ کانی گھوں گیا بجلی کا بل مہنگا اتنا آرہا ہے مہنگا اتنی ہو رہی ہے جو اچھے بھلیوں کا کام نہیں ہے میرا بھائی بات ایک ہی ہے بس گھوماتے بجلی والے بھی بل کم نہیں کرتے یونٹی کا کیا معاملہ ہے بس اب کیا بول سکتے بھائی کچھ نہیں بول سکتے اللہ میاں ان کو ہدایت دے دے پروردگار جتنا کماتے ہیں اتنا کم ہے اسکولوں کا مسئلہ رینگوئینڈ والوں کا مسئلہ کھانے کا مسئلہ دو وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے ابھی موسیقی 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 میرے پاس ایک ویرائیٹی نہیں ہے موسیقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ویرائیٹی ہیں آئلی ہاں جی محفوس پر بندہ روٹی ایک لینے نہیں آتا وہاں پر ویرائیٹی لینے آتا ہے اچھا ایک سو تیس روپے کلو آٹا ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور کوئی کمی پیشی نہیں آئی آئیے نا یہ ام نے پانچ پانچ روپے فی اس پر چھوڑ دیے نا پیسے کم پانچ پانچ کی فرق ہم نے تو کر دیا آپ مجھے بتائیں کس بیکری نے کم کرا کس برینڈ نے کم کرا آٹے کا دام کم کر دیا جب آٹے کا دام کم کیا ہے تو وہ آٹا دو نا جو ہم لیتے آئے ہیں لیتے آرہے تھے وہ آٹا تو نہیں دے رہے ہو آٹے میں کیا ملایا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے کیا ہے اس میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس میں حکومت کی نائلی ہے عوام کے ساتھ بلکل بھی تعاون نہیں ہے عوام کیا کرے عوام سترہ روپے کی دی جائے گی اب بتائی جائے کہ یہ ایک روٹی کھانے کے بعد جو بندہ پہلے کھاتا تھا ایک روٹی سے پیڑ برتا تھا کیا اس کونٹیٹی کی اور اس میار کی روٹی کے ساتھ اس کا پیڑ بر پائے گا یا نہیں یہ ایک روٹی ہے جو کہ ہم پہلے کھاتے تھے یہ روٹی ہم پہلے کھاتے تھے اب جو کمیشنر نے کم کیا ریڈ اعلان کیا ہے جی کمیشنر نے ستر روپے کی روٹی کا وہ اس روٹی کا اعلان کیا اس روٹی میں کسی ایک شخص کا چاہے اس کی عمر 20 سالوں 25 سالوں 35 یا 40 یا 50 سالوں اس کا پیٹ بھرے گا اس روٹی سے اس روٹی سے کبھی نہیں بھرے گا پیٹ اس کا انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی مخلوق سے کسی بھی ہلیے سے تعلق رکھتا ہو مگر یہ اس کی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے یہ روٹی اگر یہی سستی نہیں ہو پائے گی اور اسی میں مخروف ریب عوام کے ساتھ کیا جائے گا تو زندگی کیسے گزارے گا اس کے لئے تو اور زیادہ پریشانی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کے بلے زیادہ بجلی کے بلے زیادہ ہر جگہ انسان ایک کراچی میں رہنے والا ذہنی متنفر ہوا ہے ذہنی مریض ہو چکا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو کمائے گا تو کھائے گا کیسے لگائے گا کیسے گھر کیسے کرائے گا گھر میں رہتا تو کرایا کیسے دے گا اور اپنی اشیاء خرد و نوش کی چیزیں کیسے خریدے گا اس وقت عوام بے انتہا پریشان ہیں عوام صرف ایک ہی سوال کرنا چاہتی ہے کہ کم از کم ان کو جینے کا حق دیا جائے اور اگر جینے کا حق دیا جا رہا ہے تو کم از کم ان کو ایک روٹی تو میاری دی دی جائے ایک روٹی تو دی دی جائے کہ اس سے وہ زندہ رہ سکیں اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے بسر کر سکیں ناظرین محترم یہی صورتحالی یہی موضوعات ہیں انشاءاللہ تلاب سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنے سے بڑھ گئے خیال رکھیں گا اپنے ایمان کا اسلام کا اور اس پاکستان کا اسلام علیکم حمد اللہ